بیک بیک مارو بیک یہ وہی والی بیک ہے ماشاءاللہ زبردست کوئی ایسے بنانا چاہتا ہے وہ کیا کرے بڑی بیلڈر ہوں لیکن پروفیشنلی میں سوفٹر انجنجر ہوں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل مسٹر لاہور کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے یہاں پر لاہور میں محفل تھیٹر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سوپر ایتلیٹ جنہوں نے آج گولڈ جیتا ہے ان سے جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور ان کی جو سوپر فزیق بنی ہے کتنی محنت لگی ہے میرا نام راو حمزہ ہے اور راو حمزہ فٹنس کے نام سے میرا چینل بھی ہے جنہی تو بہت بڑی ہے الحمدللہ میں نے فرسٹ اوال میں بتاؤں گا کہ میں نے فزیق کی فرس کلاس کے اندر جو ہے میں نے گولڈ ااصل کیا ہے فرسٹ اوال ٹیچرز کی محنت ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے جو ٹیچرز جو ہیں آپ کو اچھے مل جائیں تو آپ گولڈ بھی لے سکتے ہو پھر کہ آپ ٹائٹل بھی اٹھا سکتے ہو فرسٹ اوال آپ کے ٹیچرز کا اچھا ہونا ضروری ہے لویل ہونا ضروری ہے اگر آپ کے ٹیچر آپ کے ساتھ لویل نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو سیمپل ہے اج کل کے دور میں اچھے ٹیچرز ملنا یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بہت مشکل ہے اچھے ٹیچرز آپ کو خود ڈونڈنے پڑے گے خود فائنڈ کرنے پڑے گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیچر ٹھیک نہیں ہے تو سوچ کریں میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹیچر سوچ کریں ٹروفی جیت چکے ہیں مسٹر راو حمزہ ذرا ایک بار اپنی پوزنگ تو دکھائے گا اپنے فینس کو کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی پاکستان کے ابرتے ہوئے ستارے مسٹر راو حمزہ جو کہ کمال کی شرائیڈٹ بوڑی کے مالک ہے ماشاءاللہ سوپر وینز دے سکتے ہیں اس میں سکولیریٹی سکولیریٹی کمال کیے یہاں پر ماشاءاللہ سوپر بیک بیک مارو بیک یہ وہی والی بیک ہے ماشاءاللہ اور ڈولا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پیک نکل کر کے آ رہی ہے باہر تو سر اگر بتائیے گا سوپر ایپس ہیں آپ کے پاس کس طرح سے حاصل کیے کتنی محنت کرنا پڑی آپ کو ایک پلئر کے پیچھے بہت بڑی جرنی ہوتی ہے بسکلی اگر آپ پہلے سال آتے ہو تو پہلے سال آپ ون نہیں کر سکتے اگر اچھے ٹیچرز بھی ملیں لیکن آپ مچھے وڈ نہیں ہو سکتے ایک سال دو سال میری اپنے تین سال کی جرنی ہے تین سال کا مطلب ہے کہ میں پہلی دفعہ جب آیا تھا اچھا نہیں تھا دوسری تیسری پوزیشن اور دوسری دفعہ آیا اب تیسری دفعہ تیسری دفعہ جا کے میں نے کلاس ون گئی ہے تو اٹھ سال بگ جرنی ہے مطلب آپ بہت زیادہ مینج کی ضرورت ہے ان کے دنوں میں آپ اب مجھے میٹھا کائے وے آٹھ مینے ہو گئے ہیں تو میٹھا کائے وے آٹھ مینے ہوئے اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ بلکل ہی ہر چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے دنوں میں تو ایک دن پہلے میں نے کودھ وارٹر بھی چھوڑ دیا مطلب سپس لیے تھے دو چھا تاکہ میرا گلہ جو ہے وہ خوش جو تھوڑا ستار ہو جائے سر اگر کوئی اس طرح کے یہ سوپر ایبز بنانا چاہتا ہے آپ کے جیسے ذرا ایبز دکھائیے گا اپنے فینز کو ماشاءاللہ سوپر شریڈڈ ایبز تو اگر کوئی اسے بنانا چاہتا ہے وہ کیا کرے فرسٹ آف ہال اپنی ڈائیٹ پر فوکس کرے اگر آپ فیٹ والی چیزیں لے کے ٹریننگ جتنی مرضی کر لیں آپ فیٹ لے رہے ہیں اور ایکسٹرہ کلوریز لے رہے ہیں تو آپ کے ایبز بائید نہیں آسکتے مطلب آپ مسل اصل میں آپ کے پیٹ کے نیچے سے مسل ڈیویلپٹ ہو جاتے ہیں لیکن اوپر فیٹ کے لے رہے ہیں وہ جائے نہیں رہی آپ سمو سے گھا رہے ہیں بوتل پی رہے ہیں مسل نیچے سے ریڈی ہے جتنی مرضی ایبز کی ٹریننگ لگا لیں مسل اگر آپ نے اوپر لانا ہے تو بیسکلی آپ کو کیا چاہیے آپ کو اوپر والی فیٹ کی لیئر برن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو اچھی ڈائیٹ نیوٹویشن پلان اچھے ٹیچرز کے پاس جانا ضروری ہے سبار دستر آپ کے آگے کیا پلانز ہیں آپ کے آگے بیسکلی پروفیشنلی میں اس فیلڈ میں پارٹ ٹائم ایز اف میں بوڈی بیلڈر ہوں لیکن پروفیشنلی میں سوفٹر انجینجر ہوں دستر دوستو یہ کمال کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو سوفٹر انجین آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے بوڈی بیلڈر بھی موجود ہیں تو آئی ٹی میں بوس کو ہو گیا لیکن بوڈی بیلڈنگ شو ہو گیا آئی ٹی کا بوس کو ہو گیا اور میں اپنے ٹیچرز کو بھی ادھر لانا چاہوں گا ہمارے میرے ٹیچر ہیں جن سے مطلب ہم نے سب کچھ سیکھا اور سر آپ نے سوپر ایسلیٹ ریڈی کر دیا کس طرح سے یہ جادہ ہو گیا اسلام علیکم سب سے پہلے تو ایک ایکسپیرینس آپ کو چاہیے کوئی بھی آپ کو کوئی ٹیچر آپ کو ٹرین کرواتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس بھی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اور الحمدللہ میں بھی پچھلے سال مسٹر اللہ اور میں بھی ہوا تھا تو میں خود بھی ایک اچھا سپورٹس پین ہوں جم بھی جلا رہا ہوں اور ابراہیم فٹنس کے نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی لوگوں کو ماں پر گائیڈ بھی کر رہے ہیں تو ایک ایتھلیٹس کے لیے ضروری ہے سب سے زیادہ جو ہے رولز رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے رولز کیا ہے آپ کی ڈائیٹ میں آپ کو سب سے زیادہ فوکس اپنی ڈائیٹ پہ رکھنا ہے اور محنت پہ کنسلٹریٹ رکھیں اور یہ جو بوڈی بیلڈنگ ہے سپیشلی یہ ہے کہ آپ کو بورے کاموں سے بچا جاتی ہے جو ڈرگز نشاہ وغیرہ ہمارے بہت زیادہ کومن ہو چکا ہے یوٹھ میں اور اس سے بھی جی اس سے بھی زیادہ جو کومن ہو چکا ہے یہ موبائل موبائل ایک بہت بڑا وائرہ سے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بھی بڑا ہے تو آگے سے ہم بوڈی بیلڈنگ میں نہیں دیکھ رہا لڑکوں میں وہ سٹرنث نہیں ہیں اور وہ چیزیں نہیں ہیں آشکی مشکوکیوں میں پڑے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ بہت سے خراب ہو چکے ہیں تو یہ آپ کو میند اتنی کروا جاتا کہ وہ چیزوں سے چھڑوا جاتا ہے جب وہ چیزیں آپ کو چھڑ جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کا ماشاءاللہ یہ خود ٹیچنگ بھی کر رہا ہے اور انجینئر بھی ہے ٹو بچ ہارڈ لائف ہے اس کی لیکن اس کے باوجود اس کام میں ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں نہیں تو بوڈی بیلڈنگ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف اور ایک غریب کا اور جو مارے گھر کا شوق ہے اور وہ جو محنت مزدوری کرتا وہ نہیں کر سکتا پڑا لکھا بچہ نہیں کر سکتا لیکن الحمدللہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ سکوپ پیدا ہوا ہے کہ پڑے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں جو ایک بہت زیادہ گوڈ سائن ہے تو یہ ہے یہ بھی الحمدللہ گولڈ ہوا ہے ٹائٹل فائٹ کے لیے بھی ہم جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لڑکے سپورٹسمن صرف ایک ہی پلیٹ فارم سے میں ہمیشہ آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ پلیئر جو بھی آتا ہے آپ اس کو رسپیکٹ دیں آپ اس کو اپریشیٹ کریں چاہے وہ جس کڈیشن میں بھی آتا ہے اپنی کپیسٹی کے مطابق تیاری کر کے آتا ہے تو جو چھے وے نمبر پہ آیا آٹھ وے نمبر پہ آیا اس کو بھی اپریشیٹ کریں کچھ نہیں دے سکتی فیڈریشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے کچھ نہیں دے سکتی تو آپ اس کو کم سے کم کم سے کم جو ہے نا آپ اس کے لیے اپریشیٹ کر دیں آپ کلیپ کروا دیں کلیپ بھی ہو جائے تو ان کو نیکس ٹائم اچھی تیاری ہو کر کے آئیں گے انشاءاللہ ان کی ساجی بھی ہمارے ساتھ ہیں میرے ساجی بھی ہیں اور ہم ماشاءاللہ انہوں نے ساری اس کو تیاری کرائی سلام علیکم سر کیسے ہیں سلام علیکہ سر آپ کے پاس آپ کے سٹوڈنٹ ہے پھر ان کے سٹوڈنٹ آگے کیا تاثر آتا ہے آپ کے سوا کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور جب یہ اس نے ماشاءاللہ گولڈ ہوئے تو میری آنکھوں میں آسو تھے اور کیونکہ فیر ہے میں اس کے ساتھ بھی فیر ہوں کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے یہ میں تو اپنا ایک لیتا بزنس ایکار ہو با رہے ہیں تو مجھے بڑی دلی خوشی ہو دی کوئی پلئر اچھا آتا ہے تو اور مجھے بڑی خوشی ہو جب ابراہیم ہوا اس کے بعد آج یہ ہوا ہے تو میں کہنے کہ میں خود کو دیکھتا ہوں ان میں مینز کیا آپ کو بتایا ہے کہ فیر ہونا بہت ضروری ہے ٹیچر کا سٹوڈنٹ کے ساتھ سٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ تیسری ذات ہے اللہ پاک کی عزتز اللہ تو اس نے دینی ہے پہلی ہوتی دونے جاتے اللہ کی ہیں اور باقی ہمارا ہمارا کا محنت کرنا اور ہم ڈٹے میں ہیں انشاءاللہ تو آج گولڈ یہ اگر جو بھی ریزلٹ آتا ہے ہمارا آگے انشاءاللہ لیکن ہم اگلے سال اس سے اچھی ہو کر آئیں گے تاکہ ہم ہم نہ گئیں باقی لوگ گئیں گے یار جیت رہے ہیں نہیں سکپ نہیں کرنا سکپ نہیں کرنا یہی ٹائم ہوتا ہے دو تین سال اگر لڑکے نے رگڑا لگا لیا اچھی محنت کر لی تو کوئی نہ کوئی مقام آ جاتا اس کے پاس تو بس یہ چکر ہے کہ لڑکے سکپ نہ ہونے دیں سکپ نہ ہونے دیں لڑکے کو تھوڑا موٹیفیشن دیں اس کو زیادہ سے زیادہ کہ نہیں یار تو کر سکتا ہے کرے گا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا بوتا یہی لڑکے کو چاہیے ہوتا ہے لڑکے کو ڈیسارڈ نہیں کرنا وہ ایک ہی ہو گیا فلانا ہو گیا بس یہ کہ کنڈیشن ایسی آجائے تو آپ کے پاس چھ مینے سال یا اگلا سیزن ہوتا ہے آپ لگا کے ٹکا کے تو انشاءاللہ آپ پڑے ہو کے وین ہو جاتے ہیں باکیا لڑک تو سر آپ اپنے دونوں ٹیچر آپ کے افتاد ہیں پھر آپ کے دادا افتاد ہیں دونوں کے بارے میں کیا کہیں گے ایک ہی لفظ ہوتا ہے ٹیچر کے لیے کہلا باگ ان کو لمبی زندگی دے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچر اچھا ٹیچر بہت مشکل سے ملتا ہے اور میں تو سمجھلے کے ان کے بیٹوں کی طرح ہوں انہوں نے اس طرح مجھے گائیڈ کیا ہے اور اتنے فیر اتنے فیر مطلب کہ ایک تو ٹیچر جو ہیں فیسی سے لے لیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے میرے پر ہی لگائی ہوں گے میں نے ان کے دینے ہوں گے اس طرح کا سینہ ہے تو اس سے زیادہ فیر کون ہوں گا مطلب کہ ٹیچر کے پیسے میرے پر لگیں ہوں گے اور یہ سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹائٹل اس کا نہیں ہے یہ ٹائٹل الحمدلللہ ہمارا ہے جتنی ہمیں خوشی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے ساجی کا سٹائجر ہے تو انشاءاللہ خیار کرے گا تو دوستو دیکھا اپنے ہمارے پاس ایتھریٹ ہیں ان کے ٹیچر پھر ان کے ٹیچر ہیں آگے تو اگر آپ اپنے اس سازہ کی رسپیکٹ کریں گے تو یقیناً آپ ضرور کامیاب ہوں گے اپنے میزبان علی بن نظر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ